نمسکار دوستو آج کی کہانی ایک شیر اور چطر دھرگوز دی ہے ایک سمیہ کی بات ہے ایک وشال جنگل میں لیو نام کا ایک شکتشالی شیر دیتا تھا وہ جندر کا راجہ تھا اس سے سبھی جانور بیٹھتے تھے اور اس کا سممان کرتے تھے لیو ایک مجبورت اور شکتشالی شیر تھا لیکن وہ بہت گھمنڈی بھی تھا اور اکثر اپنی طاقت کا استعمال چھوٹے جانور کو دھمکانے کے لیے کرتا تھا ایک دن لیو نے گھوشنا کی کہ ہر دن ایک جانور کو اس کی بھوجن بننے کے لیے اس کی ماند میں آنا ہوگا یدی کوئی نہیں آتا تو وہ جندر میں سبھی کا شکر کر لیے تھا بھیویت ہو کر جانور اس کی مانگوں پر سہمت ہو گئے اور ہر دن ان میں سے ایک لیو کی ماند میں جاتا تھا ایک دن روبی نام کی اچترکھرگوز کی باری تھی روبی چھوٹی تھی لیکن بہت سمجھدار تھی وہ سیخہ بوجن نہیں بننا چاہتی تھی اس لیے اس نے سیخ کو مات دینے کے لیے ایک یوجنا بنائی جس دن اسے لیو کی ماند میں جانا تھا روبی نے اپنا سمجھ لیا دیرے دیرے چھلان لگائیں اور سنشک کیا کہ اسے دیر ہو گئی ہے جب وہ انتتہ لیو کی ماند میں پہنچی تو شیخ کروڑی تھو گیا اور اس نے گسے سے پوچھا اتنا لیک کیوں ہوں یو دہارہ میں بھوک سے مر رہا ہوں اور تم مجھے انتجار کرانے کی ہمت کر رہی ہو روبی نے کھاپتے ہوئے لیکن دھرڈ نشچے کے ساتھ اکتر دیا ہی سکتشانی یو میں یہاں آ رہی تھی لیکن مجھے ایک انشیر نے روک دیا جس نے جنبل کا سچا راجہ ہونے کا دعویٰ کیا اس نے کہا کہ وہ آپ سے ادھک مجبور اور شکتشانی ہے اور وہ مجھے کھانا چاہتا ہے لیو کی آنکھیں گسے سے چمک اٹھیں ایک اور شیر وہ کہاں ہے مجھے کلنٹ اس کے پاس رہ چلو روبی نے لیو کو جنبل کے بیچ ایک کہہرے کوئے تک لے گئی اس نے کوئے کیوں اور اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ نیچے ہے کوئے کے اندر گسے سے بھرے لیو نے کوئے میں جھاکا جیسے ہی اس نے نیچے دیکھا اسے پانی میں اپنا پرتیبن بھی دکھائی دیا لیکن اس نے سوچا کہ یہ کوئی اور شیر ہے اپنے کروڑ میں وہ کوئے میں دہارنے لگا اور اس کی اپنی دہار کی پرتیدھوانی اس کے پاس واپس آ گئی پرتیدھوانی کو دوسرے شیر کی دہار سمجھ کر یہوں اور بھی کروڑ ہی تھو گیا اور حملہ کرنے کے لیے کوئے میں گود پڑا دیکھیں نیسن نے کوئی انے سیر نہیں تھا اور لیو گہرے کوئے میں گر گیا اپنے گسے اور بیوکفی کے وجہ سے اسے اپنی جان گوانی پڑی روبی جنڈی سے واپس دوسرے جانوروں کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ کیا ہوا جمدل کے سلی جانور خوش ہو گیا اور سلی جانور انہیں روبی کی چترائی اور بہادری کی پرشنسہ کی اس دن سے جنگل پھر سے شانتی پورن ہو گیا اور جانور شکتیشاری سیر کے ڈر کے بینا خوشی سے رہنے لگے روبی کی چترائی نے انہیں سکھایا تھا کہ ان میں سے چھوٹا اور کمجور ویکتی بھی بدھی اور ساہت سے سب سے شکتیشاری کو پراست کر سکتا ہے اس کہانی سے ہم نے یہ ستیکھ ملتی ہے کہ شارعرک شکتی کے ساتھ ساتھ بدھی اور ساہت کا بھی ہونا اتنا ہی جروری ہے نہیں تو ایک کمجور بکھنے والا بھی اپنی بدھیمانی اور ساہت سے آپ کو ہڑا سکتا ہے کہاں نہیں ہاں سماپت ہوتی ہے چینل کو چروہ سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں دھنیواد